انہوں نے کہا پھر میربانی کرنا میں جس طرح تجھے لے آیا ہونا میں شرمندگی کا ادھار کرتا ہوں میں برا انسان ہوں میں بہت برائی میں نے کی ہے تمہارے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی کیوں کہ اگر گھوڑی کی بیٹی اس وجہ سے ریجیکٹ ہو رہی ہے کہ اس کی ماں پانی میں بیٹھ جایا کرتی تھی اس کے ماں کے پانی میں بیٹھ جانے کے قرینے سے یہ کنکلوجن یہ نتیجہ منطقیہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹی اس کی ہے جو بیٹھ جا کرتی تھی لہذا یہ پانی میں بیٹھے گی آج میں تجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہوں تو کیا یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا جب تیرے بطن سے میری بیٹی ہوگی تو میری عزت کو بھی اسی طرح وہ خاکے راست سمجھ کے راستوں میں بچائے دے گی جسے تُو نے آج اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملایا جو سرکوں پر جاتے مرد اور سرکوں پر جاتی عورتوں سے شادییں کر رہے ہو مسلمانوں اور ماں باپ کو ٹھکرا رہے ہو اس کا یہ ضرور نتیجہ خس کرو جس طرح سرکوں پر پھرتی ایک لڑکی تمہارے ہاتھ لگی تو باپ کی عزت کو بٹا لگا کے تمہارے نکاح میں آگئی تمہاری لڑکی بھی اس عورت سے ویدہ ہوگی جو تمہاری عزت کو بٹا لگا کے اس لئے بھاگ جائے گا جو راستے جاتے مرد ہاتھ لگتے ہیں عورتیں ہاتھ لگتی ہیں وہ بدترین انجام لائے کرتی ہیں مابوبی قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہمکف لوگوں کو رشتہ دو اپنے ہمکف لوگوں سے رشتہ کرو یہ باپ ہے اس کو پتا ہے میرا بھائی یہ غریب ہے اس کی بیٹی ہے میں اس کی بیٹی اگر کر لوں گا تو میرے بھائی کو کچھ کورج مل جائے میرے باپ کی رو راضی ہوگی یہ باپ کی اسی طرح پوتی ہے جس کا میرا بیٹا پتا لگتا ہے میں اگر کچھ بھائی کو نہیں دے سکا تو چلو بیٹے کی شادی کے ذریعے سے اپنے بھائی کو اپنی دولت میں شریک کر لوں میں میری بیٹی ہے کسی کو دینی ہے میں اپنے بہن کے بیٹے کو دیتا ہوں میری بہن غریبہ ہے اس طرح اس کا بیٹا یہاں آ جائے گا اس کے گزر اوقات اچھی ہونے لگ جائے گی تو وہ ساری زندگی ممنون بھی رہیں گے آپ کی جھرکیں بھی سہیں گے کہ مامو نے بڑی مہربانی کی تھی عزت سے وقت گزر جائے گا ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں گے اگر کوئی غیرت والے خون ہوئے تو ہم موت قبول کریں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں گھٹیا مٹیرل گنجے یہاں بھی گنجے لاہور بھی گنجے اگر کوئی گھٹیا مٹیرل ہے تو اس کے لیے جو بھی تدبیر کر لیکن یہ اسلامی تعلیمات ہیں وہ کسی درے کمزور نہیں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا حق اور والدین کے حقوق پورے کرنے کے زندگی میں اصول بتائے ہیں ان کے مشورے سے کی جائیں ان کی رضا پر کی جائیں کیوں اب وہ آئندہ بڑے ماں باپ کدھر جائیں گے جنہوں نے آپ کو لمبی لمبی راتوں میں ماں ماں کے بڑا کیا ہے کہ اب بیٹے بڑے ہو گئے ہیں اب ہماری مشکل کا وقت ختم ہونے لگا یہ کمائی کریں گا بیٹھ کے کھائیں گے جس طرح کبھی ہم کماتے رہے یہ بیٹھ کے کھاتے رہے آسیں آسیں عمر گزاری چلے خار ہزاراں پر مالی باغ نہیں دیکھنے دینا آئیاں جدو بہاراں اب اس وقت میں پہنچ کے ماں باپ کے عرضوں اور امیدوں سے دھوکہ کرنا یہ بڑا بزدلانہ گناہ ہے یہ کسی مرد کے بچے کو نہیں کرنا چاہیے تو آج کے اس سبق میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کے حقوق اور والدین کے حقوق زندگی میں ادا کرنے کے حصول اور دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی کے حقوق ادا کرنے کے حصول اور بیہاں اور شادیوں کے بارے میں اپنے والدین کی رائے پر عمل کرنے کی بابندی اس کا آپ حضرات کو درست دیا ہے امید ہے کہ آپ میں اندیک دعاوں میں یاد رکھیں گے اس وقت کوئی تقریباً دیڑھ گھنٹے کے قریب میں آپ کے سامنے ان چند آیات پر گزارش کر چکا ہوں اس میں غالباً پہلی ہی ایک آیت پر کچھ گھتگو ہو سکی ہے اس سے آگے نہیں ہو سکی انشاءاللہ ورزیز آنے والے وقت میں